پولٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر ایکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی کوئی بھی دنیا میں انویسٹر چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے باہر ہو وہ انویسٹ نہیں کرتا جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی انویسمنٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے اور وہ خطرہ کیسے ہو سکتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ پانچ مینے چھ مینے سال کے بعد کیا ہوگا وہ انویسٹ نہیں کرے گا سو انویسمنٹ جب تک نہیں آتی ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا نوکریہ نہیں ملتی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان میں رول آف لاؤ ہے ایکانومی کنیکٹڈ ہے رول آف لاؤ کے ساتھ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے ان کو یہی نہیں پتا آج تک کہ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لو دنیا کے اندر جدر بھی خوشحالی آئی ہے پہلے رول آف لاؤ آئی ہے یہ وہی نہیں سکتا کہ ملک میں ڈاکے مارے جائے جو الیٹوں وہ اوپر بیٹھ کے ملک چوری کریں اور آپ سمجھیں کہ ملک ترقی کر جائے گا یہ کبھی نہیں ہوا ہماری جو سب سے بڑی ریسوس ہے اوورسیز پاکستانی ہے ان کی انویسمنٹ نہیں آتی پاکستان میں وہ پلوٹس خرید لیتے ہیں لیکن انویسٹ نہیں کرتے ہیں انڈسٹری میں اور بزنسز میں کیونکہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے پاکستان کے انصاف کے نظام پر کانفیڈنس نہیں ہے اور میں میڈل ٹیر انویسٹرز کی بات کر رہا ہوں بڑے بڑے انویسٹرز نہیں اور اگر ہمارے پاس ایک روڑ میں سے میں کہا تو پانچ لاکھ پاکستانی بھی انویسٹ کرنا شروع کریں آپ امیجن کریں کہ کتنی انفلو آگے ڈالرز کی ہوارے ملک میں تو اس کے لیے کانفیڈنس چاہیے اس کے لیے رول آف لاؤ چاہیے اس کے لیے ایک کانفیڈنس سے ہی ہے ہمارے ملک کے انصاف کے نظام پر کہ گورنمنٹک مینڈیٹ سے آئے اور پھر جب وہ مینڈیٹ سے آئے جب پبلک اس کے پیچھے کھڑی ہو تو وہ پھر مشکل فیصلے کریں پبلک تو اس کے ساتھ ہوگی جب وہ ٹرسٹ کریں گے جب وہ پبلک کو جو بھی لیڈرشپ کہے گی کہ دیکھیں یہ مشکل وقت ہے یہ یہ میں کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کے لیے آسانیہ پیدا ہوں گی تب پبلک مشکل گزار لیتی ہے لیکن ان کے ہوتے ہوئے تو ان کے پاس کوئی اعتماد ہی نہیں ہے ان کے اوپر پاکستان میں رول آف لاؤ اسٹیبلش کرنا اب ناگزوری ہو چکا ہے اس کے بغیر ہم اس ملک کو اب ایک آزاد خودمختار سوبرن ایک غیرت مند قوم ہم اب نہیں رہ سکتے